السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہاں سے وَأَرَا كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْبَلَدِي لَا يَعْرِفُونَ السِّبَاحَ وَأَرَا كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْبَلَدِي حضرت مولانا بتا رہے ہیں حضرت مولانا چونکہ گاؤں کے رہنے والے تھے تو وہ اسی حصاف سے بتا رہے ہیں وَأَرَا اور میں دیکھتا ہوں کثیراً مِّنْ أَهْلِ الْبَلَدِي بہت سے شہر والوں کو کثیراً بہت سے کو بہت سے کونے وہ مِّنْ أَهْلِ الْبَلَدِي شہر والوں میں سے اہلوں کا ترجمہ ہم کریں گے والے بلد مطلب شہر شہر والوں میں بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں لَا يَعْرِفُونَ السِّبَاحَ وَوَ سُوِيمِنگ جانتے ہی نہیں ہیں لَا يَعْرِفُونَ وَوَ جانتے نہیں ہیں اس وقت ہوتا تھا یہ کیونکہ اس وقت بھی جو شہر ہوتے تھے وہ زیادہ ترقی آفتہ نہیں ہوتے تھے اور گاؤں وغیرہ میں تالاب وغیرہ ہوتے تھے یا نہرے ہوتی تھی تو لوگ سیکھ لیتے تھے تو شہروں میں عام طور سے سیکھ نہیں پاتے تھے لیکن اب کے زمانے میں ایسا نہیں ہے اب تو اس کا الٹا ہو گیا ہے سویمنگ پول اور ہر چیزیں یہ شہروں میں محصر ہوتے ہیں اور لوگ سب سیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنے زمانے کی حساب سے یہ سب چیزیں لکھی تھے اور میں دیکھتا ہوں بہت سے شہر والوں کو وہ نہیں جانتے سویمنگ عرف یعرف جاننا السباہ سویمنگ وَهُمْ كِبَارُن حالانکہ وہ بڑے ہوتے ہیں یعنی وہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں وَهُمْ حالانکہ وہ کبارن کبیر ان کی جمع ہے کہ وہ بڑے ہوتے ہیں چھوٹا ہے تو کوئی بادر نہیں لیکن بڑے ہیں سویمنگ نہیں جانتے یہ کہہ رہے ہیں وَيَخَافُونَ الْمَاءَ جِدًّا اور وہ ڈرتے ہیں پانی سے بہت وَيَخَافُونَا اور وہ ڈرتے ہیں الْمَاءَ پانی سے جِدًّا بہت زیادہ وَلَا يَدْخُلُونَ النَّهْرَ اور وہ نہر میں جو ہے داخل ہی نہیں ہوتے داخلہ يدخلو داخلو داخلو وہ نہر میں داخل نہیں ہوتے میں دیکھیں میں آپ کو بتایا تھا داخلہ يدخلو فی کے ساتھ بھی اور بغیر فی کے بھی دونوں یوز ہوتا ہے یہاں پر بغیر فی کیا گیا ہے کہہ رہے ہیں جَا مَرَّتًا صَدِقٌ لِي جَا مَرَّتًا ایک مرتبہ آیا کون جا کا فائل صدیقن ہے ایک دوست لی میرا ایک مرتبہ میرا ایک دوست آیا ٹھیک ہے مِنَ الْبَلَدِي شہر سے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر صدیقن لی یہ یوز کیا اس کی جنگہ صدیقی بھی یوز ہو سکتا تھا صدیقی میرا دوست آیا لیکن حضرت مولانا کے نشارے میرا ایک دوست آیا تو اس کیلئے یہی آپ کو استعمال کرنا پڑے گا صدیقن نگر لانا پڑے گا اور لی کو آپ کو الگ سے کہنا پڑے گا کہ ایک مرتبہ میرا ایک دوست آیا مِنَ الْبَلَدِي شہر سے وَدَخَلْنَ النَّهْرَ ہم نہر میں جو یہ کود پڑے ہم نہر میں داخل ہو گئے نہنے کے لئے وَقُلْنَا لَهُ اور ہم نے بھی ان سے کہا کہ تَعَالَ آو تَعَالَ دیکھئے فیلِ عمر آپ مان لیجی اس کو کہ تَعَالَ آو حکم دیا جاتا ہے اس میں ٹھیک ہے یا اخی بھائی کہ جناب والا اب یا اخی وہاں پر وہ اپنے دوست کو کہہ رہے تھے تو یہاں پر بھائی کا درجمہ کرنے کے بجائے آپ جناب کر لیجیے کہ جناب آو نا وَغْتَسِل اور نہاؤ اغْتَسِل اغْتَسِل کہ جناب آئیے غُسِل کیجئے اور تیرئیے فَقَالَ تو اس نے کہا اِنِّيَ خَافُ الْمَا کہ مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے خَافَ يَ خَافُ الْمَا الْمَاءَ پانی مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے وَلَا أَعْرِفُ السِّبَاحَتَا اور میں سویمنگ نہیں جانتا لا أعْرِفُ میں نہیں جانتا سباحا سویمنگ کہ رہے فَشَجَّعْنَاهُ فَا چنانچہ شَجَّعَ شَجَّعْ يُشَجِّعُ تَشْجِعًا حُسْلَ بَڑھانا حمد افضائی کرنا فَتُو شَجَّعْنَا ہم نے حمد بڑھائی ہُو اس کی تو ہم نے اس کی حمد بڑھائی وَقُلْنَا اور ہم نے کہا لا تخف کے درومت ٹھیک ہے لا تخف دیکھیں فعل نہیں ہے یہ یہ فعل نہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم جو ہے کہ نحنو ہم معاقہ تمہارے ساتھ ہیں کہ درومت ہم تمہارے ساتھ ہیں فَتَشَجَّعَ تَشَجَّعْ تَشَجَّعُ تَشَجُعًا حمد بڑھ جانا حمد بڑھ جانا دیکھیں دونوں الگ الگ ہیں یہ شجع یُشَجِّعُ تَشجِعنَ حمد بڑھانا یہ تشجع یَتَشَجْعُ تَشَجُعًا حمد بڑھ جانا فَتَشَجْعَ تو اس کی حمد بڑھ گئی اس کو حوصلہ مل جانا وَدَخَلَ الْمَاءَ اور وہ پانی میں داخل ہو گیا وَأَرَادَ اَن يَسْبَحَ اور اس نے چاہا کہ وہ تیرے اس نے تیرنا چاہا دیکھیں ان حرف ناسی بے سَبَحَ يَسْبَحُ کو يَسْبَحَا کر دیا اس نے چاہا اَرَادَ چاہا اَن يَسْبَحَ کہ وہ تیرے وَلَاكِن زَحَبَ إِلَى الْقَعْرِ لیکن وہ گہرائی میں چلا گیا قَعْرُن گہرائی بوٹوم یعنی جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے لیکن وہ چلا گیا گہرائی میں اب علاقہ ترجمہ میں کریں گے لیکن الہ تو آئے گا ہی کیونکہ زہب آئے نا اس لئے علاقہ ترجمہ ہم طرف نہیں کریں گے بلکہ میں کریں گے لیکن وہ گہرائی میں چلا گیا فَأَخَذْنَا بِيَدِهِ اَخَذْنَا اَخُذُ لَيْنَا پَکَڑْنَا جس کو پکڑتے ہیں اس پر بالے آگے آتے ہیں تو ہم نے پکڑ لیا بِيَدِهِ اس کا ہاتھ تو ہم نے اس کا ہاتھ پکڑا وَرَفَعْنَاهُ رَفَعْنَا اُٹھَانَا وَرَفَعْنَا اور ہم نے اٹھایا ہُو اس کو ہم نے اس کو اوپر اٹھایا فَخَرَجَا تو وہ نکلا ٹھیک ہے خَرَجَا اَخْرُجُ تو وہ نکل گیا وَقَدْ شَرِبَ الْمَاءَ اور وہ پانی پی چکا تھا ظاہر سی بات ہے جب تیرنا نہیں آتا پانی کے اندر چلا جائے گا تو آدمی تو اندر پانی پی گئی جس کو سویمنگ نہ آتی اس کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے وہ خوب پانی پیتا جاتا ہے پیتا جاتا ہے پانی اور وہ بہت سارا پانی پی چکا تھا وَقَانَا يَغْتَسِلُ مَعَنَا كُلَّ يَوْمِن اسی دوست کے بارے میں بتا رہے ہیں اور وہ نہاتا تھا اغْتَسِلَ يَغْتَسِلُ نہانا دے یہ کانا فعل مزارب ہے تو ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں نہاتا تھا اور وہ نہاتا تھا مَعَنَا ہمارے ساتھ كُلَّ يَوْمٍ روزانہ وہ ہمارے ساتھ روزانہ نہاتا تھا وَيَتَعَلَّمُ اور سیغتا تھا یہاں پر بھی کانا ہی ہے آپ یہ مان لیجی کیونکہ کانا ایک بار آگیا ہے وَيَتَعَلَّمُ اور وہ سیغتا تھا اَسِّبَا حَتَا سُوِمِنگ حَتَّا یہاں تک کہ تَعَلَّمَ تَعَلَّمَ فعل ماضی ہے تَعَلَّمَ يَتَعَلَّمُ تَعَلُّمًا یہاں تک کہ وہ سیغ گیا ہاں اس کو کس کو سویمنگ کو یہاں تک کہ وہ سویمنگ سیغ گیا وَعَبَرَ النَّهْرَ اور اس نے نہر پار کی عَبَرَ يَعْبُرُ عُبُورًا پار کرنا یعنی تیرتے ہوئے پار کرنا سویمنگ کرتے ہوئے پار کرنے کو بولتے ہیں اور اس نے نہر پار کی یعنی ادھر سے ادھر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ گیا فَتَشَجَّا تو اس کی خود ہی حمد بڑھ گئی جب آدمی اس کے اندر کونفیڈنس آ گیا فَتَشَجَّا ایک درجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر کونفیڈنس آ گیا وَعَبَرَ مَرَ تَعِنِ اور اس نے دو بار پار کی ایک بار آدمی پار کر لیتا ہے تو پھر جو ایک کونفیڈنس آ جاتا ہے کہ بہت آسان ہے اب میں کر لوں گا تو پھر اس نے دو بار نیر پار کی مرہ تین دو بار اور اس نے دو بار پار کی ٹھیک ہے آج کی ویڈیو مجھتے تنہے رکھتے ہیں انشاءاللہ باقی کے لئے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ